کئی لوگوں نے پتایا ہے سچی بات یہ ہے کہ مہلاؤں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو کارن ہے کہ ان کو نہ جانا وہ ہے اپنی گربنی میں کچھ گربن نہ ہو جائیں کیونکہ وہ جس پہاڑی علاقہ میں ہیں وہاں گرائیوٹی کا بہت اثر ہوتا ہے اس گرائیوٹی کی اثر کے کارنے مہلاؤں کی یعنی پیریٹ کے بعد جاتے ہیں تو ان کا پریگنٹ ہونے کا سب سے زیادہ عدیقتم سمبھاونا تو اس کے بعد ہی ہے تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مہلاؤں ہیں دس سے پچاس تک ان کو آنی نہیں دیں گے تو یہ مہلاؤں کو سمجھائیں گے وہ خود نہیں جائیں گے ممبئی میں ایک کارکرم میں شمیتی رانی نے کہا ہے کہ وہ ایک کیابنٹ منتری ہیں ایسے میں وہ سبری ملا پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتی شمیتی رانی نے کہا کہ انہیں پرارتھنا کا ادھکار ہے لیکن اپمان کرنے کا ادھکار نہیں ہے شمیتی رانی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ خون سے سرے سانشوی پیٹس کو لے کر دوست کے گھر جائیں گے اس لئے بھگوان کے گھر کیسے جا سکتے ہیں شمیتی رانی نے اس پورے مامنے میں دیئے گئے اپنے بیان کو نجی رائے بتایا ہے یہ کیا بجا ہے کانگریس کہہ رہی ہے بی جے پی یہ سارا کھیل کر رہی ہے تو اس کھیل میں کانگریس کیوں کھیلاری بن رہی ہے پھر کانگریس کھیلاری نہیں ہٹ وکیٹ ہو رہی ہے اپنے بلہ سے ہی وہ وکیٹ کو مار رہی ہے وہ اپنے اب اسمیتہ گم کر کے بھٹک رہی ہے کیا اپنے اسمیتہ ہو سکتی ہے اور اس میں ہی لوگوں کو سمجھ لیا کہ یہ دھوکے میں لگے ہوئے ہیں یہ ایک طرف بولتے ہیں کہ میں شیوہ بھکت ہوں راہل گانڈی پھر کہتا میں برامن ہوں پھر اس کی جو سیوگی ہے وہ دو لوگوں کا نام گہر ہندو میں بھر دیتے ہیں ریجسٹر میں اب انہوں نے گیلوٹ جو تھا اس کا نام کیوں نہیں بھرا تو یہ تو سیوگی کو کہنا کہ نہیں وہ نہیں تھا بی جے پی نے بھر دیا یہ کیا کوئی بشواس کرے گا جو مندر کے جو پجاری ہیں وہی ہس رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آمنے سامنے دیکھا یہ سب تو اسی لیے ان کو ہمت نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ ہندو ہیں یا نہیں ہندو ہیں میں تو جانتا ہوں کہ وہ کرسچن ہے اور سکول سرٹیفیکٹ اور کالیج سرٹیفیکٹ سب میں اس نے کرسچن ہی لکھا ہے اور کرسچن سکولز میں ہی گیا ہے سن کلامبس میں پھر سن سٹیفنز میں اس کے بعد سن رولنس کالیج فلوریڈا میں یہ سب کرسچن سکولز ہیں گرب سے کہو میں ہندو ہوں یہ بات آپ سنتے ہیں یہ تو پورے دیش میں آپ جب وہ گرب سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں گرب سے کہہ رہے ہیں کہ میں شیف بھکت ہوں میری دادی شیف بھکت رہی تھی پھر کیا پریشانی ہے آپ کو ڈر ہے کہ راہول گاندی کا جو یہ ہندو کارڈ ہے وہ کامیونس کو فائدہ پہنچا جائے گا بھائی ہمیں کیوں ڈر ہونا ہم سب جگہ جیت رہے ہیں اور آپ کہتے ہوں ہمیں ڈر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو شیف بھکت کے معنی کیا ایوانکہ ابھی جو آئی تھی ٹرمپ کی اس نے بھی کہا کہ میں ایم ایڈمائرر آف شیفہ کئی لوگ کہہ میں گوتم بودھ کا ایڈمائرر ہوں میں بودھ نہیں بودھس نہیں بن جاتا ہوں میں گروہ نانک کا ایڈمائرر ہوں میں سکھ نہیں بن جاتا ہوں ایک سیدھی بات کیوں نہیں کہتے یہ گمہ فرہ کے کیوں کہتے ہیں اور ان کو سیدھا کہنا چاہیے میں ہندو نہیں ہوں یا کہنا چاہیے میں ہندو ہوں یہ ختم ہو جائے گی ہم نے شروع نہیں کیا انہوں نے شروع کیا سوامی جی لیکن کہا تو صحیح سرجے والا تو آئے فوٹو بھی دکھائیے وہ جنہ ادھاری ہیں وہ جنہ ادھاری ہندو ہیں تو اب تو ختم ہو جانا چاہیے معاملہ اب دیکھیں نہیں ختم ہو جائے میں تو ساکشی ہوں وہ جب راجیب گانڈی کی انتیشتی ہو رہی تھی اور اگنی میں ان کو جلایا جا رہا تھا اس سمیں میں منتری تھا چندر شیکر پردان منتری تھے اور چندر شیکر نے مجھے سونپا تھا وہ پوجاری لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم آنے نہیں دیں گے یہ تو برامن سنسکار میں کر رہے ہیں پھر جنہوں کئی ڈھونڈنا پڑا اس کو جنہوں کیسا پہننا یہ بھی نہیں جانتا ہے وہ بدن کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کپڑے کے اوپر پہنا اور جیسے نیچے اترا اس نے اتار دیا اس کو اب آج اس کو اپیوگ کر کے کہتے ہیں تو برامن تو کبھی پیدا نہیں ہوتا ہے برامن کے گھر میں وہ کشنا بھگوان نے کہہ دیا ہے جو گیانی ہے وہ جو تیاغی ہے اور جس نے شردہ دکھائی ہے دوجہ کی پوجہ کی ہے وہی برامن بنتا ہے یا ہماری سنسکاری بھی نہیں جانتے ہیں جنہوں پہن لے اپنے کپڑے کے اوپر لیکن کیا دھرم پر رام پر مندر پر ہندوتو پر بی جے پی کا کپی رائٹ ہے کوئی اور اس پر نہیں بات کر سکتا یا آپ نے آپ کو ہندو نہیں بتا سکتا نہیں بات دیکھیں اس پر پولیٹکس نہیں کر سکتا نہیں نہیں اس میں پولیٹکس کریں نہ کریں اب کپل سلبل وکیل ہے سنی واقف بورڈ کا اور میرے سامنے اس کا ورود ہو رہا تھا وہ میرے ورود کر رہے تھے اس دن اب پانچ تاری کو دیکھو کپل سلبل کہاں بیٹھیں گے تو رام سیتو میں بھی ان لوگوں نے توڑنے کے لئے کوشش کی مجھے کورٹ میں جا کر سپریم کورٹ میں اس کو روکنا پڑا اس سمیں کہا کہ رام متھیا ہے پھر دیش میں ہنگام ہو گیا تو ویڈروہ کر دیا اپنے ایفیڈیوٹ کو تو اس میں کوئی ایک کوئی کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ ایک بار کہیے پھر پلٹی مارو پھر یہ کرو یہ کرو اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ دل سے بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرم کی دلالی نہیں کرتے ہیں تو پھر کون کرتا ہے دھرم کی دلالی دھرم کا دھرم کا دلالی دو ہی مذہب کرتی ہے ایک ہے کرسچنز جو رشوت دیتے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں جو سکالرشپ دیتے ہیں دھرم پریورتن کرنے کے لئے اور دوسرا اسلام جو دلالی نہیں کرتا ہے وہ تو تلوار اٹھا دیتا ہے کافیر کہہ کے ہندو کا بھی کسی کا دھرم پریورتن نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں ہندو بننا ہے تو بول دو میں ہندو ہوں تم ہندو ہو جاؤ گے تو ہندو کا دھرم کا کیسا دلالی ہو سکتا ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پولٹیکل نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے پورا کا پورا ریلیجس ہو چکا ہے اور ریلیجن میں تو دو ہی ہے ایک تو کرسٹن ہے اور ایک اسلام نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرم کی دلالی ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں یہ کوئی اور کرتا ہے کون کرتا ہے ہندو کا درم دلالی ہو ہی نہیں سکتا وہ صدحان تک غلط ہوگی اور جہاں رام ہے اسی لئے ہم اٹھا رہے ہیں کیونکہ بابر افغانستان سے آ کر اس نے اس کو جان بوچ کر توڑا مسجد کہیں بھی بن سکتی ہے نماز کہیں بھی پڑی جا سکتی ہے اسی جگہ میں کیوں جا کر اس نے مندروں کو توڑ کر مسجد بنایا ہندووں کو نیچہ دکھانے چاہتے تھے اسی لئے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کوئی دھارمی جو یہ وعدہ کر رہی ہے کہ رام مندر وہاں پر ہمیشہ کرتی آئی ہے ان فیکٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو کہے گا اسی آدار پر ہم وہاں پر رام مندر بنائیں گے یا جو فیصلہ آئے گا ہم اس کا سمبان کرتے ہوئے آگے دیکھیں گے آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ رام مندر وہاں پر بنے گا وہی بات صحیح ہے تو وہ تو ہے وہ تو ہماری آپ ایکشہ ہے کیونکہ ہمارے ترک سے ہماری پکش میں ہے علاوہ دھائی کورٹ میں جیت گئے اور اب چھوٹی سی بات باقی ہے سپریم کورٹ میں وہاں بھی جیت جائیں گے کیس تو میں ہی کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہماری کیس اتنی سٹرانگ ہے میں آپ کو سمجھا بھی دے دوں گا میرا مولبوت عدیقار ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کانسٹیٹوشن میں پوجا کرنے کے لیے جہاں آستہ کے انصار رام پیدا ہوئے یہ کیا بھول رہے ہیں سنی واقع بورٹ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہماری مذہبیستان ہے وہ کہتے ہیں ہماری پروپٹی ہے کیوں ہے کیونکہ وہ ویدیشی جو تھا بابر اس نے آ کر قبضہ کیا وہ مسلمان تھا تو ہم مسلمان ہیں اسی لئے ہماری پروپٹی بن جائے گی یہ کوئی مانے گا علاوہ دائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو ہم جیتنا نشطت ہو گیا ہے مولبوت عدیقار میرا ان کا سادارن پروپٹی کی عدیقار وہی بات تو سر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا اس پر ہم آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ مندر وہی پر بنے گا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوگا اس آدار پر جو ہے ہم آگے دیکھیں گے اسی لئے تو دونوں پرس پر ویرود ہو گیا یہ آپ کا سمجھ میں آپ کے سمجھ میں کمجوری ہے میری سمجھ میں سے کوئی پرس پر ویرود نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کیسے پہلے سے نسائل کر سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہی ہوگا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں isn't in contempt of court کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ سونیے تم تو کچھ پڑھتے لکھتے نہیں ہو ایسے ہی سوال پوچھتے ہو علاوہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ پڑھا آپ نے سر افکوس انہیں کہاں ہے کہ وہاں ہی رام پیدا ہوئے سر مجھے پتا ہے کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ کیا تھا لیکن معاملہ آپ سپریم کورٹ میں ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے آپ فیصلہ کیسے پہلے ہیں رام کام پیدا ہوئے تھے اورہے سر کورٹ کے انسار سپریم کورٹ میں میں پھر کیس لڑنا ہی نہیں چاہے گا کیوں سپریم کورٹ میں پھر کیس لڑا بلکل یہ اپیل یہ اپیل میں یہ اپیل میں آئے ہیں جب سنوائی ہوگی ریجیکٹ ہو جائے گی سر آپ نا بات گھما رہے ہیں میں ایک سیدھا صاحب سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ سپریم گھما رہا ہوں تو گھما فرا کے بول رہے ہیں وہی بات بار بار بولتے ہو میں نے کہا ہے کہ ہم کیسے جیتے گے میں کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں میں انمان اپنی بتا سکتا ہوں انمان بتا سکتا ہوں میں نے رام سیتو میں بھی بتایا تھا ہم سیتو کو کوئی نہیں چھو سکتا سپریم سوامی صاحب لگے گا لگے گا لگے گا امید کی جا سکتی ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں میرا عنوان ہے تو میں نے کہا سنائی جا رہا ہے کیسی بات کرتے ہو آپ سر میں آپ کو دوبارہ سے بھیج دوں گی بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کروں سر پورے دیش نے سمجھا جو آپ نے کہا ہے بہت بہت شکریہ اور فیصلہ کیا آتا ہے اس پر ہمیں نظر بنائے رکھنی ہوگی